السلام علیکم جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں سفرنامہ کا تعرف پڑھا اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ راملال کا یہ سفرنامہ زرد پتوں کی بہار کس طرح سے خاص ہے یوں تو راملال نے دو سفرنامے لکھے ہیں لیکن جو زرد پتوں کی بہار سفرنامہ ہے وہ ماضی کی طرف دوڑ ہے وہ پیچھے گئے ہیں کسی نئی دنیا کو تلاش کرنے یا نئی دنیا کی طرف نہیں جا رہے ہیں اور نئے سفر کی تفصیلات ہمیں نہیں بتا رہے ہیں بلکہ وہ اپنی پیدائشی زمین جہاں وہ پیدا ہوئے جہاں ان کا بچپن گزرا اور جہاں ایک عرصے تک انہوں نے ملازمت کی لاہور کے اندر یعنی ملک پاکستان کے اندر جو بٹوارے کے بعد ملک پاکستان بن گیا تھا تو وہاں پاکستان کی طرف وہ لوٹ رہے ہیں اور ہمیں اس سفر کی رودات سنا رہے ہیں اس سفر میں انہوں نے جو کچھ محسوس کیا جو کچھ وہ محسوس کر رہے تھے جانے سے پہلے جانے کے بعد وہ سب ہمارے سامنے رکھا ہے اصل میں یہ سفر نامہ مکمل نہیں ہے بلکہ اس سفر نامے کا ایک حصہ ہے میں اب بلا تاخیر کے شروعات کر رہا ہوں کہ میں جب واہگہ کے راستے بارڈر ہے آپ جانتے ہیں امریستر کی طرف سے جو بارڈر ہے پنجاب کی طرف سے واہگہ بارڈر اس کو بولتے ہیں آٹھ فروری انیستو اسی کو ریل کے ذریعے لاہور کی طرف بڑھ رہا تھا تو میرے دل میں کئی طرح کے وسوسے تھے الگ الگ طرح کے خیالات آ رہے تھے میں وہاں کیوں جا رہا ہوں وہاں تو میرا کوئی سگا سمندی بھی نہیں رہتا پھر میں وہاں کیوں جا رہا ہوں مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے یہ وسوسہ جیسے شیطان ہمارے دل میں کسی برائی کے لیے وسوسے ڈالتا ہے اس طرح کا وسوسہ سمجھئے انہیں وسوسے کہا کرتے ہیں عام طور پر یہ منفی ہوتے ہیں نیگٹیو ہوتے ہیں پاکستان سرکار نے انیس سو اٹھتر میں ایک بار میری ویزا کی درخواست مسترد کر دی تھی ٹال دی تھی کینسل کر دی تھی میں نے انیس سو اٹھتر میں ویزا کے لیے درخواست لگائی تھی وہ منع ہو گئی تھی اب دوسری بار درخواست دینے پر اچانک مونیر احمد شیخ نے جو ہندوستان میں پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانسلر ہیں مجھے یہ کہہ کر ویزا دلوا دیا کہ موجودہ حکومت پاکستان دونوں طرف کے عوام میں محبت اور دوستی کے جذبات کو بڑھانا چاہتی ہے یعنی اس وجہ سے اب ویزا کی اجازت دینے لگے ہیں وہ لوگ عام طور پر انہوں نے ان کو بتایا منیر احمد شیخ نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملک کے لوگوں کے بیچ جو ہے وہ محبت تعلقات قائم ہو پھر سے اور جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں تو اس کے لئے وہ پہل بتا رہے ہیں کہ یہ انیس سو اٹھر میں جو ویزا کی درخواست منع ہو گئی مسترد ہو گئی وہ اب انیس سو سی کے قریب جو ہے کچھ وقت بعد منیر احمد شیخ نے بتایا جو کہ پاکستانی سفارت خانے میں ہندوستان میں جو پاکستانی امبیسی ہے اس میں پریس کانسلر ہیں انہوں نے بتایا اب میں اپنے قلم کے رشتہ داروں سے ہی ملنے کے لئے وہاں جا رہا ہوں جن میں سے بیشتر کی کتابیں مجھے ملتی رہی ہیں یہ کون سے رشتہ دار ہیں نہ میرے خون کے رشتہ دار ہیں اور نہ ہی میرا ان سے اور کوئی اس طرح کا رشتہ تو نہیں ہے جو عام طور پر دنیا میں رشتے ہوا کرتے ہیں لیکن ایک قلم کا رشتہ ہے ایک قلم کا رشتہ ہے کہ جو میں دوسرے مذہب کا ماننے والا ہوں وہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں یعنی اس میں جو ہے قلم کا جو رشتہ ہے وہ ایک عام رشتہ ہے جو کسی کبھی کسی سے بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہم ایک انسانیت کا رشتہ مانتے ہیں کہ ہر انسان دوسری انسان کے لئے ایک بھائی کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ سب انسان ہیں ایک آدم کی اولاد ہیں تو اسی طرح یہاں قلم کا رشتہ ہے ان لوگوں سے کہ جن کی کتابیں ان کو ملتی رہی ہیں وہ عدیب جنہیں یہ جانتے ہیں اور وہ عدیب ان کو جانتے ہیں جن کے رسالوں میں میں چھپتا رہا ہوں اور جن کے خد و خال میں ان کی تخلیقات سے پہچانتا ہوں بات کو سمجھئے رسالہ میگزین کو کہتے ہیں میگزین میں یہ ان کا ذکر بھی آتا رہتا ہے جب اور عدیبوں کا ذکر آتا ہے تو رام لعال بھی بڑے افسانہ نگار ہیں ان کا ذکر بھی آتا ہوگا ان میگزینوں کے ذریعے سے اور کہتے ہیں کہ جن کے خد و خال میں ان کی تخلیقات سے پہچانتا ہوں جو وہ لکھتے ہیں میں اس سے پہچانتا ہوں اس کو پڑھ کر پہچان جاتا ہوں کہ یہ کون شخص یہ بات کہہ رہا ہے اور اس کے خد و خال یعنی اس کا چہرہ اس کی آجت اس کی اتوار اس کا طریقہ وہ سب جو ہے ایک آدمی کو پڑھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کسی کی فکر کا اندازہ لگانا ہو سوچ کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی تحریر کو پڑھئے اس کا لکھا ہوا پڑھئے آپ کو بہت کچھ اندازہ ہو جائے گا کسی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس شخص کی کیا کیا پرفرنسز ہیں ترجیحات ہیں کیا اس کی فکریں ہیں کیا اس کی سوچ ہے کس قسم کا یہ شخص ہے آدمی ہے ان میں سے کئی ایک نے اکثر مجھے اپنے یہاں آنے کی دعوت دی ہے اب میں جب آ رہا ہوں وہاں پہنچ رہا ہوں تو ان میں سے کئی ایک نے مجھے اپنے یہاں قصدن بلائیا ہے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اب بتا رہے ہیں کہ میں میہوالی میں پیدا ہوا تھا جگہ کا نام ہے جہاں میرے آبا اجداد میرے باپ دادا صدیوں پہلے راجستان کے رتیلے میدانوں میں گھوڑوں پر عرب حملہ آوروں کے آگے آگے بھاگتے ہوئے وہی جا کر پناہ گزی ہوئے تھے وہ حملوں کے ڈر سے یا حملوں سے بچنے کے لیے وہاں پہنچ گئے تھے راجستان سے اس سے بھی بہت پہلے وہ کشمیر اور وزیرستان کے کسی درمیانی علاقے کی سلطنت اجڑ جانے پر جنوب کی طرف ایک قافلے کے ساتھ راجستان کی طرف نکل گئے تھے انسان کی زندگی میں اب جا کر تو معاملہ تھوڑا سا یہ ہو گیا ہے کہ لوگ اتنی زیادہ ہجرتیں نہیں کرتے ہیں اپنا وطن انہیں چھوڑنا نہیں پڑتا ہے حالانکہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں ملک ہندوستان کی ہی بات کریں عالمی پیمانے پر نہ جائیں تو بھی ہم دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ بحار سے بنگال سے اتھر پردیش سے دلی آتے ہیں یعنی شہروں میں جاتے ہیں کاروبار کی تلاش میں اور ادھر کے لوگ ادھر جاتے ہیں ادھر کے ادھر آتے ہیں جہاں کاروبار کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں لوگ وہاں ہجرت کر کے جاتے ہیں بعض لوگ صرف خود کام کرنے جاتے ہیں بعض لوگ اپنی جو ہے مستقل فیملی کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں پہلے یہ بہت پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں حضور پاک کی ہجرت بھی آپ جانتے ہیں مکہ سے چھوڑ کر جب مکہ والوں نے بہت ستایا اور آپ کے پیغام کو شروعاتی دور میں توجہ نہ دی تو آپ مدینہ آپ کو حکم ہوا کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیے وہاں پر اس کام کو آگے بڑھائیے اور اللہ تعالی نے مدینہ کے اندر اس کام کو بہت ترقی دی مدینہ والوں نے بہت زبردست طریقے سے آپ کا استقبال کیا تو پتہ یہ چلا کہ ہجرت لوگ کرتے ہیں خطروں سے بچنے کے لیے حفاظت والی جگہ کی تلاش میں جہاں وہ چائن سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں نقل مکانی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اپنا مکان چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل کرنا نقل مکانی مجھے وراست میں ہی ملی ہے یہ تو میرے بابا باب دادہ بھی کرتے آئے ہیں وطن چھوڑا ہے انہوں نے کئی مرتبہ تو اب مجھے بھی چھوڑنا پڑا تو کوئی عجیب بات نئی بات نہیں ہے یعنی میں بھی ملک پاکستان سے جب بٹوارے کے بعد ہندوستان آیا اب میں آرزی طور پر اس جگہ کی طرف لوٹ رہا ہوں جہاں میرے کئی بزرگوں اور عزیزوں نے آخری سانسے لی تھی اب میں وقتی طور پر کچھ دنوں کے لیے آرزی طور پر ہمیشہ کے لیے نہیں اس جگہ لوٹ رہا ہوں جہاں کئی بزرگوں اور عزیزوں نے وہی پر انتقال ہوا جن کا جس مکان میں میری ماں نے جان دی تھی اور جس کی شکل بھی مجھے یاد نہیں ہے یعنی ماں کی شکل مجھے یاد نہیں ہے میری پیدائش اس وقت ہوئی اور جس وقت میں بہت چھوٹا تھا اور مجھے چہرہ وغیرہ یاد نہیں ہے اور اس مکان کی طرف جا رہا ہوں جہاں میری ماں کا انتقال ہوا تھا کیونکہ تب میں صرف دو اڑھائی سال کا تھا دو اڑھائی سال کا تھا اسی مکان میں اسے پھر سے تلاش کروں گا ہاں اسی مکان میں پھر سے اسے تلاش کروں گا میں بھی اسی مکان میں پیدا ہوا تھا لاہور میں جوان ہوا تھا اور وہاں سے میں جوان ہی ہو کر آیا تھا اب چھپن برس کی عمر میں وہاں لوٹ رہا ہوں ایک طویل عرصے کے بعد لمبے عرصے کے بعد دوبارہ اسی وطن کی طرف اپنی پیدائش جائے پیدائش کی جگہ کی طرف لوٹ رہا ہوں میرے بچپن اور بڑھاپے کے درمیان عمر کا یہ فاصلہ کس قدر طویل ہو گیا تھا جب ریل کی افتار کے ساتھ لمحہ بلمحہ سمٹتا جا رہا ہے کم ہوتا جاتا ہے اسی فاصلے کو میں بے شمار بار خوابوں کی مدد سے آنن فانن لانگ گیا اب یہ جو بچپن اور بڑھاپے کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے اتنا لمبا ہو گیا تھا جو اب ریل کی رفتار کے ساتھ جب میں واپس اپنی وطن کی طرف لوٹ رہا ہوں اپنی پیدائش کی جگہ لوٹ رہا ہوں تو وہ ریل کی رفتار کے ساتھ سمٹتا جا رہا ہے وہ اس فاصلہ جو بہت زیادہ نہ ہوتے ہوئے بھی اتنا زیادہ تھا کہ اتنا لمبا ہو گیا کہ لمبے عرصے بعد میں وہاں لوٹ رہا ہوں لیکن زمینی دوری دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ دوری نہیں تھی اسی فاصلے کو میں کئی مرتبہ خوابوں کے ذریعے سے جو انسان سچ میں نہیں کر پاتا کئی مرتبہ خوابوں میں دیکھتا ہے اور خوابوں کے ذریعے اس دنیا میں اس کائنات میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جہاں وہ نہیں پہنچ پاتا عام طور پر عام زندگی میں حقیقی زندگی میں خوابوں کے سامنے سرحدے اور فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے خوابوں کے لئے باؤنڈریز نہیں ہوا کرتی سرحدے نہیں ہوتی خوابوں کی کوئی حد نہیں ہوتی انسان یہاں لیٹا ہوا اور پوری کائنات کا کہاں کہاں خوابوں کے ذریعے سے سفر کر لیتا ہے میں اپنے ماضی دنیا میں تو وہ باؤنڈریز ہیں سرحدے ہیں جو روک رہی ہیں انسان کو ایک ملک کے لوگوں کو دوسرے ملک جانے سے ایک جگہ کے لوگوں کو دوسری نہ جانے کیوں سرحدوں نے انسان لوگ سرحدوں میں بڑھ گئے ہیں یہ سرحد خدا پاک نے نہیں بنائی تھی یہ ہماری بنائی ہوئی ہیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں اور سرحدوں میں بڑھ کر لوگ کوئی اپنے آپ کو دوسری سرحد والی سے عزیز عظیم سمجھ رہا ہے اور اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے کہیں کہیں ہوتا بھی ہے کہ کچھ کچھ مسئلے ہیں دشمنیاں ہیں سرکاروں کی حکومتوں کی دشمنیاں ہیں وہ عوام میں حکومتیں چالبازی کے ذریعے سے ظالم حکومتیں نالائق حکومتیں اس نفرت کو عوام میں منتقل کرتی ہیں جبکہ عوام کا عام لوگوں کا ان نفرتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا وہ نفرتیں تو دونوں ملکوں کی تینوں ملکوں کی اور آپس میں ملکوں کی اپنی سطح کی نفرتیں ہوتی ہیں اپنی سطح کی دشمنیاں ہوتی ہیں لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے تاکہ ہم خطرہ دکھا کر ہتھیار برامت کرتے رہیں ہتھیار خریدتے رہیں عوام کو خطرہ دکھائیں کہ ہمارے ملک کو فلانے ملک سے خطرہ ہے فلانے سے خطرہ ہے ہتھیاروں کو خریدنا ضروری ہے یہ کروڑوں اربوں روپے بہانا ضروری ہے ہاں وغیرہ وغیرہ تو انسان بھی آپس میں نفرتیں کرنے لگتے ہیں اس ملک کے اس ملک کے لوگوں سے اس ملک کے اس ملک کے لوگوں سے اور ایک دوسرے کے ملک پر جب آفتیں آتی ہیں تو نعوذ باللہ خوش ہوتے ہیں ارے بہت اچھا ہوا اس ملک کے اتنے لوگ مر گئے اتنی وکٹے گر گئیں وہاں کی نعوذ باللہ میں اپنے ماضی کے ساتھ اس لئے ابھی تک جڑا رہا ہوں کہ وہ میرے خوابوں میں اپنی اصلی حالت میں ابھی تک موجود رہا ہے یہ جو میں اپنے ماضی اپنے گزرے ہوئے وقت کے ساتھ جڑا رہا ہوں اس کی وجہ اہم وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے خوابوں میں ان یادوں کا دامن نہیں چھوڑا میں اپنے خوابوں میں ان لوگوں کا دامن اس جگہ کا دامن ان یادوں کا دامن میں نے پکڑے رکھا جہاں میری زندگی کا ایک عزیز عزیز تر حصہ جو مجھے بہت پسند ہے بچپن میرا گزرا ہے اور میری جوانی کا جو شروعاتی عرصہ ہے وہ بھی گزرا ہے میں نے اتنا عرصہ خوابوں کے ساتھ جینا سیکھا ہے جب انسان کو بہت کچھ حقیقت میں حاصل نہیں ہو پاتا تو وہ خوابوں کے ذریعے جیتا ہے خوابوں کی ان دنیا آباد کرتا ہے جس میں وہ بندش رکاوٹیں نہیں ہوتی جو حقیقی زندگی میں ہوتی ہیں میں نے اپنے ماضی کو بھولانے کی کبھی کوشش کی تو یہ اچانک میری کسی نہ کسی کہانی میں گھز کر بیٹھ گیا میں اپنے پرانے وقت کو بھولانے کی اگر کوشش کرتا بھی تھا تو جب کہانی لکھ رہا ہوتا تھا افسانہ نگار ہوں تو جب کہانی لکھ رہا ہوتا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کہانی میں وہ پھر سے آ جاتا وہ پھر سے مجھے وہ حالات واقعات نظر آ جاتے میں نے اتنا عرصہ ماضی انسان کی پہچان بن جاتا ہے ضرور پہچان بن جاتا ہے انسان ماضی سے اکثر پہچانا جاتا ہے یہ نہ ہو تو وہ بالکل اچنا بھی بن جائے اس کے پاس جب گزرا ہوا وقت نہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہیں ہم نئی جگہ جا کر رہتے ہیں تو وہاں اس نئی جگہ سے ہمارا ماضی ہمارا پاس تو نہیں جڑا ہوتا تو ہمارے پاس کہنے کو کچھ ہوتا نہیں ہے ہم لوگوں کو جب بات چیت کرتے ہیں تو اپنا پرانا وقت بتاتے ہیں کہاں گزرا تو اس جگہ کا ذکر کرتے ہیں ان حالات کا ذکر کرتے ہیں جو میرے ساتھ ماضی میں گزرے ہوئے وقت میں پیش آئے تو ایک ماضی میری پہچان ہے ماضی ایک ایسی چیز ہے جسے میں اپنا کہہ سکتا ہوں کہ اس پر میرا حق ہے اس وقت پر میرا حق ہے ان چیزوں پر ان یادوں پر میرا حق ہے کسی دوسری ہی دنیا کا انسان جس کے پاؤں زمین کے ساتھ نہیں لگے ہوں گے ایسا انسان بن جائے گا اگر ماضی سے رشتہ نہ ہو ماضی ہماری زمین ہے اور زمین ہی کے ساتھ ہم نے ہمیشہ گہرا رشتہ قائم رکھا ہے یہ عام بات ہے انسان کے قدم زمین پر ہی رہتے ہیں زمین پر زندگی گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہاں اپنی رحمتوں کے ذریعے سے دنیا کی تقریباً نبے فیصد ضرورتیں ہماری غالباً میرا اندازہ ہے کہ انسان کی اسی نبے فیصد ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے پوری کی ہیں زمین کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں غلہ ہو پانی ہو زمین کے نیچے بھی پانی موجود ہے اور جتنی کھانے ہیں لوہا ہو کتنے ذرائیں ہیں آئرن باکسائٹ سلور ہے سٹیل ہے نہ جانے کیا کیا زمین کے اندر چیزیں موجود ہیں میں اچانک ماضی کی بھول بھلیوں میں اسے نکل کر لاہور کے مضافات میں پھیلے ہوئے کھیتوں ایٹوں کے بھٹوں چھوٹے چھوٹے قصباتی مکانوں اور چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے مناروں کے درمیان پہنچ جاتا ہوں اب ٹرین جو ہے وہ وہاں پہنچ چکی ہے ماضی کی بھول بھلیوں سے نکل رہا ہوں اب سب کچھ حال میں ہے پریزنٹ میں حاضر ہو رہا ہے وہ سب لوٹ رہا ہے ان سب کی طرف میں لوٹ رہا ہوں لاہور کے مضافات لاہور کی سراؤنڈنگ آس پاس کا علاقہ اس میں پھیلے ہوئے کھیت ایٹوں کے بھٹے چھوٹے چھوٹے قصباتی مکان قصبے جنہیں بولتے ہیں جہاں بہت زیادہ آبادی نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے منارے وہاں میں میں محسوس کرنے لگتا ہوں میرے نتھنوں میں جو تازہ ہوا آ رہی ہے وہ میری جانی پہچانی سی ہے اس ہوا کی خوشبو جو مٹی کے ذریعے سے مٹی کی خوشبو جو ہوا کے ذریعے سے مجھ تک پہنچ رہی ہے یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اسے جانتا ہوں میں اسے پہچانتا ہوں میں اس کی خوشبو سنگھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہ میرے لاہور سے آ رہی ہے پنجاب کے اس حصے سے آ رہی ہے جسے میں کبھی بھولا نہیں پایا میرے علوے ٹرین کی کھڑکی میں سے بڑی خاموشی سے تیزی سے گزرتے ہوئے سن پیسٹھ میں بڑی کامیابی سے ہندوستانی الغار سے دفاع کیا گیا تھا سن انیس سو پیسٹھ میں ہندوستان پاکستان کی بیچ جنگ ہوئی تھی تو اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں انیس سو پیسٹھ میں ہندوستانی الغار سے دفاع کیا گیا تھا بچاؤ کیا گیا تھا میں وہ سب دیکھ رہا ہوں کہ جہاں یہ انیس سو پیسٹھ میں جنگ کے دوران جو کچھ منظر جو کچھ حالات پیش آئے تھے وہ علاقے میرے سامنے ہیں اب تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے صرف ہوا ہے اور دھوپ ہے اور خوشبو ہے اور کھیتوں میں ہر طرف اگے ہوئے سنہری گندم کے گہوں کے لہلہاتے ہوئے خوشیں ہیں اور ریل کی پٹھری کے متوازی پیرلل متوازی دوڑتی ہوئی ایک سڑک ہے جس پر دو جاپانی کاریں آگے پیچھے دوڑ رہی ہیں اور ایک توبے یعنی جوہر پانی جس میں جمع ہو جاتا ہے جوہر کے سامنے کئی بھینسے بیٹھی ہوئی ہیں جن کی طرف ذرا فاصلے پر ایک چھکڑے کے پہیے کے ساتھ بندہ ہوا ایک اونٹ فلاسفروں کیسی گمبیرتہ سے ایک ٹک دیکھ رہا ہے ایک طرف دیکھ رہا ہے اور ایک پیڑ کے نیچے ایک گبرو لیٹے لیٹے بانسوری بجا رہا ہے اور ایک مکان کی آنگن کی دیوار پر کوئی دوشیزہ دھوپ میں سوکھتے ہوئے رنگین کھیس کو تو الٹ پلٹ کر دیکھتے دیکھتے اچانک گاڑی کی طرف متوجہ ہو گئی ہے منظر سارا کا سارا ہمارے سامنے کھیچ دیا ہے منظر کشی کی ہے خوبصورت طریقے سے جو منظر دیکھا اسے لفظوں کے ذریعے سے ہمیں دکھا دیا ہے تو جب یہ آیا کر رہے نا کہ کسی شخص کے بارے میں مثلا راملال کے سفرناموں کی خوبیاں بتائیے تو ان خوبیوں میں ایک بات یہ بھی لکھیں گے منظر کشی بڑی خوبصورت کرتے ہیں جو منظر دیکھا اسے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں اس کا بیان اس طرح کرتے ہیں جیسے ہم انہیں اس منظر کو خود دیکھ رہے ہوں اور یہ انسان کا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اسے اس طریقے سے محسوس کرا دے سننے والے کو پڑھنے والے کو کہ اس کو ایسا لگے کہ وہ وہی موجود ہے پھر میری نظروں کے سامنے مغل پورا ورکشاپ کے شیڈوں کے سمکتے ہوئے تین اُبھر آتے ہیں اب میں جانتا ہوں اس کو اس جگہ کو جانتا ہوں یہ ورکشاپ ہے اور اس کے شیڈ جو آپ جانتے ہیں سائے کے لئے لگائے جاتے ہیں یہیں کہیں میں پانچ سال تک بطور اپرنٹس خیراد مشین کا کام سیکھتا رہا تھا یہیں کہیں کسی دکان میں میں نے خیراد مشین جو ہوا کرتی ہے آپ جانتے ہیں یہاں میں نے تقریبا پانچ برس تک اپرنٹس کے طور پر انٹرن کے طور پر کام سیکھا تھا ریل کا شور اچانک بڑھ گیا ہے اب گاڑی یارڈ میں داخل ہو گئی ہے دونوں طرف مالگاڑیوں کا سلسلہ ہے جس میں سے نکلتے ہی اچانک مجھے لاہور کا سائن بورڈ دکھائی دے جاتا ہے اور گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچ کر رک جاتی ہے اس جبے میں میرا ہمسفر علی اباس حسینی مرحوم کا ایک رشتدار ہے جسے کراچی جانا ہے وہ اور میں دونوں کتنی دیر سے خاموش ہیں وہ مجھے بڑی خاموشی سے بیٹھا ہوا دیکھتا ہے تو کہے اٹھتا ہے راملال صاحب قلی کو بلایا جائے سمان اٹھانے کے لئے میں اسے کوئی جواب دیے بغیر پلیٹ فارم پر اتر جاتا ہوں میں اس طرح کھویا ہوا ہوں میں بالکل خاموش ہوں تو یقیناً وہ بھی خاموش ہے میری خاموشی کو دیکھ کر کچھ بول نہیں رہا اور میں خاموش کیوں ہوں کہ میں اپنی پرانی یادوں میں کھو سا گیا ہوں یہ منظر مجھے پھر سے وہیں لے گیا ہے پھر سے مجھے اپنے اس وقت کی یاد دلا رہا ہے اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جس میں بڑا نہیں ہوا میں وہیں ہوں پلیٹ فارم پر چل کر محسوس کر رہا ہوں میں واقعی زمین پر ہوں خیال نہیں ہے خواب نہیں ہے یہ خواب نہیں ہے جو خواب تھا وہ پورا ہو چکا ہے یہی تو خواب تھا اب تو پورا حقیقت بدل چکا ہے قلی سامان اٹھا کر آگے آگے بھاگ رہے ہیں گاڑی کے ہر ڈبے سے سیکڑوں لوگ ابل سے پڑے ہیں اگدم سے اتر رہے ہیں بمبئی حیدرباد مدھی پردیش اور بہار اور یوپی کے لوگ مرد اور عورتیں اور بچے سفر کی گرد سے اٹے ہوئے اور پریشان اور حواز باختہ کچھ عورتیں جلدی جلدی اپنے برقے پہن رہی ہیں ایک لڑکے کے ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ ہے ایک لڑکی اپنے بیگ میں جلدی جلدی فلم فیر ٹھونس رہی ہے اسے وہ کسٹم والوں کی نظر سے بچا کر اپنی ہندوستانی فلموں کی شوقین فرنس تک لے جانا جاتی ہے جہاں قلی نے لے جا کر میرا سامان ایک طرف رکھ دیا تھا وہاں پاسپورٹ چیک کر آنے والوں کی بھیڑ دیکھ کر میں گھبرا جاتا ہوں یہاں تو کئی گھنٹے اپنی باری آنے میں لگ جائیں گے کسٹم کے پاکستانی عملے کی طرف میں بڑی خاموشی سے دیکھتا ہوں یہ سب لوگ خوبصورت اور اسمارٹ ہیں سب پنجابی ہی بولتے ہیں قلی بھی پنجابی بولتے ہیں لال لال وردیوں کے نیچے نیشنل ڈریس بھی پہنے ہوئے ہیں یک رنگی شلوار اور قمیس شکل و صورت سے قلی نہیں لگتے میں خود کو پنجابی بولنے کے لیے آمادہ کر کے ایک آدمی کو روک کر پوچھتا ہوں اتھے ریسیو کرن آن والے لوگ تاں باہری کھڑے رہنے دیں زبان اپنی زبان کا جو احساس ہے وہ الگ ہے آپ غیر ملک جائیں اور وہاں کسی کو اردو بولتا ہوا پا لیں انگریزی دا ملک میں تو آپ کی طبیعت بدل جاتی ہے آپ کی طبیعت کا رنگ بدل جاتا ہے آپ گاؤں جاتے ہیں گاؤں کی زبان الگ ہی ہوا کرتی ہے اب اسی طرح یہ لاہور لاہور کے قریب پنجاب پنجاب کا لاہور پاکستانی لاہور پنجابی زبان عام طور پر وہاں بھی بولی جاتی ہے وہاں یہ پہنچ کر اب اپنی زبان پنجابی کا استعمال کر رہے ہیں تو یقیناً سننے والے کو بھی اور انہیں بھی ایک اپنا پن محسوس ہوگا انسان میں الگ ہے کیا یہ ملک کی سرحدیں مٹا دی جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے سچی بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ایک ماں باپ سے ایک آدم سے پیدا کیا آدم اور حوہ سے پیدا کیا اور پھر سب کو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ قبیلوں میں بانٹ دیا صرف اور صرف پہچان کے لئے اس لئے نہیں کہ تم ایک دوسرے سے نفرت کرو حسد کرو جلن کرو اوچھا نیچھا سمجھو اس لئے نہیں ہم کیا کرتے ہیں دوستوں میں بات چیت کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنا واقعہ بتاتا ہے ہم کہتے ہیں آرہا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا آرہا میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں ہم پتہ نہیں کیوں ایک جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت کئی ملکوں میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ سب کو ایک جیسا بنا دو ایک ہی زبان سب بولیں ایک جیسے کپڑے پہنیں ایک جیسے سوچیں دھیرے دھیرے یہ لوگ جا رہے ہیں کہ بھئی ایک ہی مذہب پر عمل کریں اور اسی طرح سب رہ سکتے ہیں زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ایک بغیچہ جس میں الگ الگ پھول ہوتے ہیں وہ بغیچہ ہوتا ہے وہ ہی اچھا لگتا ہے وہ باغ کہلائے گا ہی نہیں کہ جہاں صرف اور صرف مال و صدہ باہر کے ہی پھول ہوں صرف اور صرف غلاب کے ہی پھول ہوں وہ اچھا نہیں لگتا رنگ برنگیں پھول اچھے لگتے ہیں ترہ ترہ کے پھول اچھے لگتے ہیں انسان اللہ تعالی نے کسی کو گورا کسی کو کالا کسی کو پنجابی کسی کو پنجابی زبان دی کسی کو اردو زبان دی انگریزی زبان دی لیٹن زبان دی فرنچ زبان دی الگ الگ زبانیں الگ الگ چیزیں اللہ نے قرآن میں کہا اس میں میری نشانیاں ہیں اس میں غور کرو نا تم اس کی بنیاد پر جھگڑا کر رہے ہو ان بنیاد پر جو تمہاری پیدائش سے جڑی ہوئی ہیں تمہیں ہم نے کالا پیدا کیا ہے تو تم کیا گورے سے نیچے ہو جاؤ گے نہیں تمہیں گورہ پیدا کیا ہے تم کالوں سے افضل ہو جاؤ گے تمہیں بیہار میں پیدا کیا ہے تمہیں دہلی میں پیدا کیا ہے تو تم دہلی والے کے بیہار والوں سے افضل ہو گے صرف اس وجہ سے کہ تم دہلی والے ہو نہیں کوئی جگہ کی بنیاد پر پیدائش کی بنیاد پر اچھا نہیں چاہا نہیں ہوتا اپنے کام سے اپنے عمال سے اللہ کی پرحزگاری سے اللہ سے کتنا وہ ڈرتا ہے یہ چیز اس کو اچھا بناتی ہے اور وہ بھی اپنی نگاہ میں اوچھا نا بنے اللہ کی نگاہ میں اوچھا بنتا ہے وہ بھیڑ میں اچانک میرے سامنے ڈاکٹر احراز نقوی کا چہرہ اُبھر آتا ہے وہ جلدی سے میرے ہاتھ سے پاسپورٹ اور ویزا لے کر کسٹم والوں کی طرف چل دیتا ہے وہ بھی دوسرے مسافروں کی طرح گھبرایا ہوا ہے اس کی گھبراہت پر میں مسکرہ دیتا ہوں اور پھر میرے سامنے تین اور مسکراتے ہوئے چہرے آ جاتے ہیں اب یہ سامنے میرے جان پہچان والے ہیں کسی نہ کسی درجے میں عدیب ہیں عدب والے ہیں مجھ سے ملنے آئے ہیں مجھے پک اپ کرنے ریسیو کرنے آئے ہیں ڈاکٹر آغا سہیل تاہیر تونسوی اور افسار عبدالعالی احراز کی طرح آغا سہیل اور افسار بھی لکھنو کے ہیں ان تینوں کو میں ان کے بچپن سے جانتا ہوں وہ ہماری عدبی محفلوں میں ہی جوان ہوئے ہیں اور اب لاہور کی محفلوں میں جگ مگا رہے ہیں لاہور آگئے ہیں لکھنو کے عزدی کے بعد یہ لاہور آگئے ہوں گے عدبی محفلوں میں یہاں لاہور میں جگ مگا رہے ہیں تاہیر تونسوی پچھلے سال ڈاکٹر مسعود حسن رزوی عدیب مرحوم پر ریسرچ کرنے کے لئے لکھنو آیا تھا اور دو مہینے وہاں رہا تھا ریسرچ کے لئے آنا ہوا تھا لکھنو آئے تھے ڈاکٹر مسعود حسن رزوی عدیب کے بارے میں آپ آگئے بی اے ایم اے وغیرہ میں جب اردو پڑھیں گے تو وہاں جانیں گے بہت بڑے عدیب ہیں پائے کے عدیب ہیں ان کے ساتھ ریسرچ ہو رہی ہے تو جان لیجی اندازہ لگا لیجی ان کے ساتھ بشیر بھی تھے تاہیر رزا زیدی کا ڈرائیور وہ سب میرے سامان کا ایک اگنگ اٹھا کر بھیڑ میں گھستے چلے جاتے ہیں ایک پوسٹ سے دوسری پوسٹ پر وہ وہاں کسی نہ کسی کو ضرور جانتے ہیں ان سے مجھے بھی متعارف کراتے جاتے ہیں انٹرڈکشن کراتے جاتے ہیں راملال کا افسانہ نگار ہونا جیسے کوئی اہم بات ہو سب کو بتاتے جاتے ہیں یہ راملال ہیں افسانہ نگار ہیں یہ دہلی ہندوستان سے آئے ہیں سب کو بتاتے جاتے ہیں کیا بہترین اندازہ راملال کہہ رہے ہیں کہ ایسے میرا تعروف کرا رہے ہیں کہ جیسے راملال کا افسانہ نگار ہونا کوئی اہم بات ہے سب لوگ ہاتھ ملا کر مسکراتے ہیں اور مجھے آگے بڑھ جانے کے لئے کہتے ہیں اچانک ایک ٹکٹ کلیکٹر مجھ سے ٹکٹ طلب کرتا ہے مانگتا ہے امریتر سے لاہور تک کا اور میں اچانک یاد کر کے بتاتا ہوں ٹکٹ تو میں نے لیا ہی نہیں تھا میں تو ریلوے کا ملازم ہوں آپ ہی کی طرح مجھے پھر بعد میں یاد آتا ہے کہ ریلوے کے ملازموں کے لئے ٹرین میں ٹکٹ لینا ضروری نہیں ہوتا وہ مسکر آ کر مجھے جانے دیتے ہیں اب تم لاہور میں ہو وطن کی محبت ایک درجے تک اپنی جگہ مسلم ہے باقی رہتی ہے لیکن وطن کی محبت کا یہ مطلب ہرگز نہ نکالیے گا کہ دوسرے وطن والوں کو آپ کے وطن کے لوگ ناجائز مار رہے ہو کچل رہے ہو اور آپ خوش ہو رہے ہو اسے وطن کی محبت نہیں کہتے انسانی محبت کو وطن کی محبت پر غالب مت کریے گا اصل محبت انسان کی محبت ہے ایمان کی محبت ہے اس کو یہ ہمیشہ اوپر رہے گی انسان کی محبت سب سے اوپر ہے ہم سب سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیسا میں نے بار بار آپ کو بتا رہا ہوں ایک آدم سے پیدا کیا ہے آدم سے حوہ کو اور پھر ہم سب ان کی اولاد ہیں میں نے یہاں سے آخری بار تنخواہ لی دی اشارہ کر کے بتا دیں ایک جگہ کہ میں نے آخری بار یہاں سے چھے اگست انیس سو سنتالیس کو اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا تاریخ کے کالے پنوں میں وہ رقم ہے کہ وہ بٹوارہ کہ جس سے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بے گھر ہو گئے اجنبی ہو گئے اور پاکستان کے لوگ ہندوستان آئے ہندوستان کے لوگ پاکستان گئے لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا لاکھوں عورتوں کی حزتیں لوٹی گئیں تاریخ اس واقعے کو کیسے معاف کر سکتی ہے میں اسی پلیٹ فارم پر بنے ہوئے کیش آفیس کی طرف اشارہ کر کے بتاتا ہوں کہ اس کیش آفیس سے میں نے تنخواہ لی تھی اور میں اسی پلیٹ فارم سے کالکا میل سے جالندھر کے لیے روانہ ہوا تھا انیس سو سنتالیس میں لاہور اور اب انیس سو اسی میں لوٹ رہا ہوں تقریباً بتیس سال لاہور اسٹیشن کے باہر دو کاریں موجود تھیں ایک تو اپسار عبدالعالی کی تھی دوسری طاہر رضا زیدی نے بجوائی تھی وہیں پر کراچی سے آئے ہوئے راحت سعید اور واہ سمنٹ فیکٹری کے محمد حسن اسکری بھی موجود تھے یہ بھی بہت بڑے عدیب ہیں ان دونوں سے میرا پہلی بار تعارف ہوا میں انہیں پہلے نہیں جانتا تھا راحت سعید پی آئے میں ٹیکنیکل منیجر ہیں اور اکثر مختلف ملکوں میں گھومتے رہتے ہیں وہ میری خاطر رک گئے تھے اور اسی شام کو کراچی جانے کا پروگرام بنا چکے تھے میری وجہ سے رک گئے تھے جانا انہیں کراچی تھا ایک شام پہلے اردو کے منفرد نقاد محمد علی صدیقی کو ایک بہت ضروری کام سے واپس کراچی جانا پڑ گیا تھا لیکن وہ معذرت کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام چھوڑ گئے تھے کہ اب وہ میرا استقبال کراچی میں ہی کریں گے یعنی اب مجھے کراچی جانا پڑے گا رامدال کو اچانک آغا سہیل نے مجھ سے پوچھا لاہور کو کچھ بدلہ ہوا پایا میں نے سر گھوما کر اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں جو بلا شبہ ایک ذہین کہانی کار کی آنکھیں تھی کہانی کہنے والی آنکھیں یہ جو آغا سہیل ہیں وہ بھی افثانہ نگار ہیں مجھ پر ٹکی ہوئی تھی اور میری حیرت سے لطف اندوز ہو رہی تھی وہ بھی تو لکھنو کی گلیوں سے کٹ چکا تھا وہ بھی تو لکھنو شوڑ کر آ گیا تھا لاہور آ گیا تھا آزادی کے وقت چند ماہ پہلے آیا تھا تو وہ بھی تو وہاں اپنے کھوئے نشان تلاش کرتا پھر رہا تھا چند ماہ پہلے جب ریسرچ کے لیے آیا تھا دو مہینے کے لیے تو وہ بھی تو اپنے کھوئے ہوئے نشانوں کو تلاش کر رہا تھا اور یونیورسٹی جانے کے لیے وہ کون کون سی گلیوں سے ہو کر نکلتا تھا سنائے نا ان کا نام جمال پاشا کا خاکہ آپ نے کلیم الدین احمد اگر گیارویں جماعت میں پڑھا ہو تب وہ لکھنو آزادی سے پہلے کا تھا اور اپنی ساری روایات اور پورے آب و تاب کے ساتھ موجود تھا لکھنو کی ایک عظیم شان رہی ہے لکھنو کی تہذیب جہاں اس میں بہت ساری خامیاں ہیں وہاں بہت ساری خوبیاں بھی رہی ہیں ہر تہذیب کی اپنی خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں جو انسان قائم کرتے ہیں میں نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے جواب دیا بہت کچھ تو وہی ہے بہت کچھ نیا نیا سا بھی ہے لاہور میں آغا سوہیل کی رہائش گاہ ریزیڈنس واقعے ایف سی کالج میں دونوں گاڑیاں ساتھ ساتھ پہنچیں ان کے بیٹے محسن سے پہلی بار ملاقات ہوئی باپ سے کچھ زیادہ ہی اونچا اور صحت مند نظر آیا اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا ہاتھ ملائے اور میرا سامان بشیر کی مدد سے اتروا کر اندر لے گیا یہ ہماری تہذیب ہے یہ ہے ہماری تہذیب ہم رشتہ داروں کی ہم مہمانوں کی بڑی حسن سلوکی کے ساتھ پیش آتے ہیں ہم سب ایک کھلے کھلے اور خوبصورتی سے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے افسار عبدالی تاہیر تنسوی احراز نقوی محمد حسن اسکری اور راہ سعید آغا سحیل اندر چائے کا انتظام کرنے چلا گیا تھا پھر اس کی آواز بھی سنائی دی وہ فون کر رہا تھا اس نے مجھ سے کہا آئیے آپ کو اپنے ایک دیرینہ رفیق سے ملاؤں دور کے دوست سے ملاؤں اس طرف احمد ندیم قاسمی تھے ایک عظیم شاعر سرچ کریں اور ان کی شاعری کو سنیں پڑھیں اندازہ ہوگا کس قسم کے شاعر ہیں جمعے کی وجہ سے گھر پر تھے جمعے کو عام طور پر چھٹی ہوا کرتی ہے ایک مدت کے بعد انیس سو بیالیس کے بعد میں نے ان کی آواز سنی اتنے قریب سے اتنے قریب سے فون پر تو کیا دور کیا قریب لیکن جب معلوم ہو کہ میں لاہور میں ہوں اور وہ قریب ہی ہیں اس شہر میں مجھے سب سے پرانے جاننے والوں میں ایک وہ تھے دوسرے مرزا عدیب مرزا عدیب صاحب سے بھی پہلی ملاقات دہلی میں انیس سو اکسٹھ میں پہلی ہندو پاک ثقافتی کلچرل کانفرنس میں ہوئی تھی قاسمی صاحب نے پوچھا کب آئے میں نے بتایا بس ابھی آ کر بیٹھا ہوں خوش آمدید سب خیریت ہے نا کب ملوگے جی شکریہ جس وقت آغا سوہل لے کر آئیں گے حاضر ہو جاؤں گا اچھا کیا پروگرام ہے میں آج ہی رات کو ملتان شلا جاؤں گا وہاں کل میرے ایک دوست کی شادی کا ولیمہ ہے کچھ باتیں اور بھی ہوئیں پھر میں جلدی جلدی گرم پانی سے نہا کر اور کپڑے بدل کر ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا سوہل صاحب کی بیغم اور ان کے بچوں سے بھی ملاقات ہوئی بہت سے پروگرام تیہ ہونے لگے لیکن کوئی پروگرام نہ بن سکا آخر فیصلہ یہ ہوا کہ میں آج رات سے پہلے کہیں نہیں جاؤں گا یہی روکوں گا اور ملتان سے لوٹ کر ہی سب سے ملوں گا سب لوگ چائے پی کر اور رخصت لے کر چلے گئے آگے کی باتیں کیا ہوئیں ہوں گی اس افثانے کو پڑھنا اس سفر نامے کو مکمل پڑھنا پڑے گا جب آپ کے پاس فرصت ہو آپ باروی جماعت کے اگزام دے چکے تب ضرور پڑھئے گا کہ آگے کیا ہوا غور کرنے کی بات ہے کہ ملک کی تقسیم کے بعد ایک شخص جو اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جا بستا ہے اسے دوبارہ اپنے وطن کی یاد کس طرح بے چین کرتی ہے اور اسے ایک بار پھر وہاں جانے کا موقع ملتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کا اظہار اس سفر نامے بخوبی کیا گیا ہے وطن سے محبت کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوتا یاد رہے وطن سے محبت کا مطلب کیا ہے میں نے آپ کو بتایا غلط بات غلط ہی رہے گی چاہے اس کو کرنے والا میرا گھر والا ہی کیوں نہ ہو آپ ذرا دیکھیں اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ اس کے وطن میں جو کچھ ہو رہا ہے ظلم اگر دوسرے وطن والوں پر ہو رہا ہے تو اس کو بھی وہ جائز سمجھے گا تو ذرا ایک قدم نیچے آئیے اگر یہی سوچ سب کی بن جائے گی کہ دوسرے ملک کے لوگ مرتے ہوں تو مریں مجھے کیا فرق پڑتا ہے ہمارا ملک یا ان کا ملک ہمارے ملک کے اوپر ظلم کریں یا ہم ان کے اوپر ظلم کریں اور دونوں ملک کے لوگوں کو کوئی فرق نہ پڑے آپ جانتے ہیں ایک باکسر کو ایک باکسر جس کا ملک ایک دوسرے ملک پر حملہ کر رہا تھا ناجائز جنگ میں وہ جنگ ناجائز تھی وہ وار ناجائز تھی غلط تھی ظالمانہ جنگ تھی اس سے کوئی امن قائم کرنا مقصد نہیں تھا وہ جنگ ناجائز جنگ تھی اس ملک نے اپنے تمام بڑے بڑے لوگوں سے اور کئی لوگوں سے کہہ دیا کہ آپ سب کو جنگ میں جانا پڑے گا ہر صحت مند لوگ کے لئے غالباً یہ ضروری کر دیا گیا تو اسی میں ایک باکسر جس کو کئی گولڈ میڈل ملے ہوئے تھے جو ایک چیمپین کی حیثیت رکھتا تھا وہ انکار کر دیتا ہے سوچئے اپنے ملک سے انکار کر دیتا ہے کہ نہیں یہ جنگ ناجائز ہے میں اس میں حصہ نہیں لے سکتا میں ناجائز لوگوں کا خون نہیں بہا سکتا میں ناحق خون نہیں بہا سکتا نہیں میں ایسی جنگ کا حصہ بھی نہیں بن سکتا کہ جو غلط اصولوں پر لڑی جا رہی ہو جس کا مقصد صرف لوٹ پاٹ کرنا ہو جس کا مقصد صرف اپنے مرتبے کو اوچھا کرنا ہو اور اس طرح جو ہے ناحق لوگوں کا قتل کرنا ہو آپ جانتے ہیں اس شخص سے اس کے میڈل چھین لئے گئے اس شخص پر غداری کا مقدمہ چھلایا گیا سوچئے کیا حالات پیش آئے اس شخص پر لیکن اس شخص کو پھر عدالت نے بعد میں بائزت بری کیا اور اس کے میڈلز بھی اس کو واپس دئیے گئے لیکن وہ وقت اس نے کتنا مشکل گزارا میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ انصاف انصاف ہے اب اگر سوچئے آپ کے گھر والے آپ کا چھوٹا بھائی آپ کا بڑا بھائی پڑوسی کے لڑکے کو پیٹ کر آ جاتا ہے مار پیٹ کر آ جاتا ہے ناجائز طریقے سے اور گھر آ کر اس کے اببہ جاناتے شکایت کرنے اور آپ کے اببہ آپ کے بھائی آپ کی بہن سب کے سب اپنے بھائی کی حمایت کرتے ہیں اور اپنے بھائی کو کچھ نہیں کہتے ہیں اور وہ بھی لڑنے لگتے ہیں سوچئے انصاف ہوا کیا یہ آپ کیا چاہیں گے صرف میرا وہ بھائی ہے اس لئے میں اس کا ساتھ دوں بھلے اس نے غلط کیا ہے قرآن کہتا نہیں گواہی دیجئے گواہی چاہے آپ کے رشتدار کے خلاف ہو اللہ کے لئے سچی گواہی دیجئے چاہے آپ کے رشتدار کے خلاف ہو اور چاہے وہ کسی مالدار کے خلاف ہو بادشاہ کے خلاف ہو اخیر میں کہہ دیا کہ غرض وہ تمہارے خود کے خلاف کیوں نہ ہو انصاف کا تقاضی تو یہ ہے ہاں ہمارے پاس ایمان ہے ہم اسی انصاف کے تقاضی سے جیتے ہیں ہم حق کو سچ کو صحیح کہتے ہیں چاہے اس کو کرنے والا کوئی ہو ہم غلط کو غلط کہتے ہیں چاہے اس کو کرنے والا میرا بھائی ہو میری بہن ہو میرا گھر ہو میرے ماں باپ ہو غلط کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے وہ چیز غلط ہے میرا پڑوسی اگر غلط نہیں کر رہا تو میں اسی کی حمایت کروں گا اپنے گھر میں اسی کیلئے آواز اٹھاؤں گا کہ ابباجان غلطی ہماری ہے اس کی غلطی نہیں ہے اس معاملے میں ابباجان اس رشتدار کی غلطی نہیں ہے غلطی ہماری ہے ہمیں ماننا چاہیے ہمیں معافی مانگنے چاہیے میں مانگوں گا معافی ہاں تو انصاف سب سے اوپر ہے سوال نمبر ایک اچھے سفرنامے میں ہم کیا کیا خوبیاں تلاش کرتے ہیں یہ سوال اکثر امتحان میں بھی پوچھا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا اوپر آپ نے دیکھا ایک سفرنامے کی آپ اس بات کا اندازہ یہ لگا ہے جب ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا جس میں ہم نے سفرنامے کو سمجھا تھا کہ سفرنامہ کیا ہوتا ہے اسی میں یہ ذکر آیا تھا اچھا سفرنامہ کیا ہے اچھا سفرنامہ ہمیں خود سفر پر لے جاتا ہے پڑھنے والے کو اس سفر پر لے جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم خود اس قاری اس لکھنے والے کے ساتھ اس عدیب کے ساتھ مصنف کے ساتھ خود سفر کر رہے ہیں اور ہم ان انجان دیاروں میں پہنچ چکے ہیں وہاں کی فضا میں گویا کہ ہم گھوم رہے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے اچھے سفرنامے میں منظر کشی بڑے خوبصورت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے لکھ لیں آپ اس کو منظر کشی جیسا راملال نے کی تھی تاکہ اس جہان اس جگہ کے منظر اس جگہ کے نظارے ہماری آنکھوں کے سامنے چل پھرنے لگے ایسا وہ بیان کر دیتا ہے تب ہی تو محسوس ہوگا نا کہ ہم وہاں پہنچ چکے ہیں ہم وہی پر ہیں ایک اچھے سفرنامے میں کرداروں سے جو ملاقات کرائی جاتی ہے اس انداز سے کرائی جاتی ہے کرداروں سے ملاقات ہوتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا پڑھنے والے کو کہ گویا وہ خود ان کرداروں سے گویا اسی نے ان کرداروں سے ملاقات کی ہے اس طرح ان کرداروں کا نقشہ اُبھارا جاتا ہے ان کرداروں کی خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان کرداروں کا تعرف کرایا جاتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود ان کرداروں سے مل رہے ہیں یہ ایک اچھے سفرنامے کی خوبی ہے ایک اچھے سفرنامے کی خوبی میں ہم اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں ہم ان دیاروں میں جا پہنچتے ہیں جہاں جہاں وہ پہنچا ہے ہم اس منجر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو اس نے دیکھے ہیں ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں جن سے وہ ملا ہے ہم اس تہذیب کو نئی تہذیب کو جاننے کا موقع ملتا ہے بہت ساری معلومات فراہم ہوتی ہے نئے نئے چیزوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے مثلاً کسی ملک میں کوئی امارت ہے جو کسی بادشاہ نے بنوائی تھی اس امارت کا تعریف ہمیں وہ شخص کرواتا ہے کہ یہ کس نے بنوائی تھی یہ امارت کیسے بنی ہے اس کی کیا خوبی ہے اس کی کیا اہمیت ہے تاریخی اعتبار سے جیسے اس سفر نامے کے اندر ہمیں انیس سو پیسٹ کے جنگ کا واقعہ تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ ہوا بچوارے کا تقسیم کا اشارہ ہوا تو یہ ایک اچھے سفر نامے کی خوبی ہے آپ اس کو لکھ لیں خود لکھنے کی کوشش کریں میں بار بار یہی کہتا ہوں خود سے لکھیں خود سے لکھیں اچھا جو آپ خود سے لکھتے ہیں اس پر زیادہ نمبر ملتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ جو گائیڈ میں سے رٹ لیتے ہیں اس پر اتنے اچھے نمبر بھی نہیں ملتے اور آپ کے اندر قابلیت بھی پیدا نہیں ہوتی سچی بات تو یہ ہے پاکستان کیوں جانا چاہتے تھے آپ کو معلوم ہے کن معروف مشہور عدیبوں سے ملے یہ بھی آپ جانتے ہیں اپنے ماضی کے بارے میں راملال نے جو باتیں لکھی ہیں انہیں اپنے لفظوں میں لکھئے ایک بار اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ ان سوالوں کے جواب لکھ سکیں گے اگر پھر بھی پریشانی ہوتی ہے تو مجھ سے پوچھیں شکریہ